ٹھیک بھائی سسٹم ایسے نہیں چلتا سمجھا تو ہمیں بدل دیں گے سسٹم ہم آدمی بدلہ نہیں لے سکتا تمہارا باز کا بات ہی نہیں ہے تماشا اب شروع ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہم فنکار اور میں ہوں زیاد صدیقی ابھی ہم دیکھ کے نکلے ہیں فلم مداری اور مداری کا جو ایک فیڈبیک جو مجھے مل رہا تھا کنسسٹینٹلی اور فلم کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ فلم بڑی بہت اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے فلم لکھی بہت اندہ طریقے سے گئی ہے اور فلم میں جو پرفارمنسز دی ہیں ایکٹرز نے وہ بھی بہت اندہ ہیں یہ فیڈبیک مجھے مل رہا تھا اور واقعی فلم ایسی ہی ہے اگر ہم فلم کی ایکٹنگ کی بات کریں پرفارمنس وائز بات کریں سٹوری وائز بات کریں فلم کی ڈریکشن کی اگر ہم بات کریں ایوری تنگ واز نیر پرفیکٹ فلم آپ کو کمرشل وائز بھی دے گی فلم آپ کو آرٹسٹک وائز بھی دے گی اور ان ٹرمز آف سٹوری ٹیلنگ آپ کو ایک بہت ڈیفرنٹ قسم کا سینما جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو عباد آلم شیر جن کو اس فلم میں انٹروڈیوز کیا گیا ہے ا نیو سوپر اسٹار اس باونڈ تو یہ تھوڑی سی اگر آپ کو اس وقت ایسا لگے گا کہ یہ بہت بڑی کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں لیکن آگے چل کر آپ میری بات سے اگری کریں گے اور اگر آپ فلم دیکھیں گے تو بھی آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ عباد آلم شیر is a new سوپر اسٹار بڑی شاندار انہوں نے ایکٹنگ کیا ہے ان کے ساتھ سپورٹنگ کاسٹ میں تھے پارس مسرور اور پارس مسرور بڑے سیزنڈ ایکٹر ہیں ٹیلیویزن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے پریزاد میں آپ نے ان کو دیکھا تھا اس کے علاوہ بھی بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے اب فلمز میں بھی وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹنگ اسکلز کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ سورج کو روشنی دکھانے کے برابر ہوگا بہت اچھی ایکٹر انہوں نے واقعی بڑی اچھی ایکٹنگ کی ہے فلم کے اندر جہاں بہت سارے اداکاروں نے اپنی زبردست پرفارمنس دی ہے اور بھرپور کام کیا ہے وہیں پہ اگر حماد صدیخ جنہوں نے کہ آصف بلوچ کا رول پرفارمنس کیا ہے ان کی ایکٹنگ کی اگر تعریف نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی پوری فلم میں جو ان کا جو سپورٹ رہا ہے لیڈ ایکٹر کے ساتھ یعنی کہ عباد عالم شیر کے ساتھ وہ بڑا زبردست رہا ہے ان کی کیمیسٹری ان کے ساتھ بہت زبردست رہی ہے اور انہوں نے بڑی پارفول پرفارمنس دی ہے فلم کے ڈیریکٹر سیراج نے بہت امپریس کیا ہے بہت مختلف انداز سے انہوں نے فلم کو ٹریٹ کیا ہے فلم کی جو ڈیریکشن ہے وہ بڑی ریالیسٹک ہے اور بہت سے ایسے اینگلز تھے جن کو ایکسپلوائٹ کیا جا سکتا تھا فلم کے اندر ہیرو ہیروین کا جو یوشولی جو ایک لف ٹرائنگل یا یوں کہہ لیجئے کہ جو لف کا ایک جو اینگل ہوتا ہے رومانس کا اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کیا نہیں گیا اور فلم کو جس حد تک ریالیسٹک ٹچ دیا جا سکتا تھا وہ ریالیسٹک ٹچ دیا گیا ہے اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ یہ فلم دیکھیں گے تو آپ کو وہ فیل وہ وائب محسوس ہوگی جو کراچی کی گلیوں اور کراچی کے علاقوں کا حصہ ہے اور جو کراچی کی پولٹکس کو سمجھتے ہیں ارلی ٹو تھاؤزنڈ میں فالو کیا ہے وہ بہت سی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے فلم کو اگر میں ریٹنگ دوں تو میں فلم کو پانچ میں سے چار نمبر دوں گا اور آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا اگر آپ اچھا سینما دیکھنا چاہتے ہیں ریالیسٹک اچھی سٹوری کے ساتھ اچھی ایکٹنگ کے ساتھ اور پاورفول ڈیریکشن کے ساتھ اگر آپ بنیوی کوئی اندہ فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو you must watch مداری آپ ایک دفعہ جا کے ضرور دیکھیں and trust me you won't be disappointed تو میری طرف سے تو بھائی it's highly recommended آپ فلم دیکھیں اور اس کے بعد اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جتنی فلمیں ہی دولہزہ پر ریلیز ہوئی ہیں trust me مداری is going to be one dark horse